سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کرنے کے بعد تک پڑھ سکتے ہیں یوں تو آشورہ کی نماز نفل نماز ہوتی ہے جسے آپ جتنا چاہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں لیکن کئی جانکاروں کا ماننا ہے کہ کم سے کم دورکات نماز پڑھنی چاہیے یہ بہتر ہے سب سے پہلے اس نماز کی نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دورکات نماز نفل آشورہ کی وادت اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد میں سنا پڑھیں گے یعنی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارا قسمکا و تالا زدکا ولا الہ غیرک اس کے بعد عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف آپ کو ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد میں قرار پاکی کوئی بھی ایک سورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لے اللہ اکبر کے ساتھ میں رکو میں جائیں رکو میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو سے خڑے ہو جائیں چند لمحے رکیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے دو بار کریں ہر سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں اور دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رقعت کے لئے خڑے ہو جائیں دوسری رقعات میں آپ سنہ نہیں پڑے سور فاتحہ ایک مردبہ پڑے اس کے بعد میں کوئی بھی ایک سور پڑے روکو اور سزدے پہلی رقعات کی طرح مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں عطیات پڑے دردی ابراہیمی پڑے اور دعائے معاشرہ پڑھ کر سلام پھیر لیں اس طرح سے آپ کی عاشرہ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اور حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں یہ نماز پڑھنا نصیب فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاکی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے